موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم امباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و وحمن الرحمن اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن و دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدیت کہتی ہوں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے بہت لوگ اس مسائل سے گتر رہے ہیں جو کہ ہر گھر کی پریشانی بن چکی ہے جیسا کہ مجھے کمنٹس محصول ہوئی مجھے میسیجز محصول ہوئے تو میں نے چاہا کہ یہ ویڈیو ہونی جائے ویڈیو کا ٹائٹل آپ پڑھ چکے ہوں کہ یہ رشتے میں رکاوٹ کے لئے ہیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لئے بہت خوش آمدیت ہیں اگر آپ کے ماں باپ میں کوئی رشتہ پسند کیا ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کے لئے بہت خوش آمدیت ہیں اگر کوئی رشتہ ملی ہی نہیں رہا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بندشے یا کوئی مسائل ہیں تو اس کے لئے بہت خوش آمدیت ہیں یعنی دیکھیں تین وجہیں ہیں اور ایک وجہیں ہیں اور اتنا آسان وزیخہ کیا آپ کی سوچ ہے اگر آپ نیو سبکرائبر ہیں تو آپ نیو سبکرائبر ہیں یعنی کہ آپ نے ابھی میرا چینل ابھی سبکرائب کیا ہے تو آپ میری ضرور قرآنی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز کی اجازت عام ہے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اور اگر آپ نیو ویور ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز پاس آنے ہو سکتے ہیں تو وزیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وزیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے بعد نماز عشاء سورہ اخلاص 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھ کر گناہ مانگے اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے جو اگر شادی میں رکاوٹ کے دونوں وزیفہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ہر نماز کے بعد دوزانہ 222 مرتبہ یا اللہ ہو یا لطیفو یا رہی ہر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 41 مرتبہ سورہ سلاس پڑھ لیئے اور ہر نماز کی باز یعنی فجر سے لے کر عشاء کے درمیان جبنی نمازیں آ رہی ہیں فجر اور عشاء دونوں کو آپ نے صرف اور صرف یہ چھوٹا سا کلمات آپ نے بار بار دورانے ہیں بار بار دورانے کو وزیفہ کرتے ہیں لوگ پتہ نہیں وزیفیوں کو کیا سمجھ لیتے ہیں تو آپ نے اللہ کا ہی نام لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 222 مرتبہ یا اللہ ہو علیتی کو جا رہی ہیں یہ ایک مرتبہ ہوگی اسی طرح سے دورانے بار بار دورانے 222 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ یقین نہیں کریں گے کچھ ہی جنہوں میں آپ خود حیرت انگیز جو ہے اپنا نتائج جس کے دیکھیں گے اللہ کے نام کی برکت دیکھیں گے کہ آپ خرشتہ فوراً اس جگہ ہو جائے گا جہاں آپ کی خواہش ہے جو رکاوٹے آ رہی ہیں ماباب رکاوٹے جھگڑے جو بھی مسائل ہیں میں کیا کیا بیان کروں آج کل تو بہت ہی عجیب و غریب مسائل آ رہے ہیں کہ سن کے ہی پریشانی ہو جاتی ہے تو جو بھی مسائل آپ کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ سب دور ہو جائیں گے تمام رکاوٹے شادی ہی شادم ہو جائیں گے جو رکاوٹے آ رہے ہیں اور آپ کے ماباب یا آپ کی جو کوئی پسند ہے تو وہیں آپ کا رشتہ ہو جائے گا اگر لڑکی ہے تو لڑکی خود وظیفہ کریں اگر لڑکا ہے تو لڑکا کریں اگر ماباب کی رضا مندی ہے اور بچے نہیں ماندے کو چکاوٹ آ رہے تو وہ ماباب خود کریں یعنی کہ جس کو پریشانی ہے وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور شکرائب کریں میں اس قدر سے بار بار کہتی ہوں تاکہ آپ کو میرے وظیفے جو بہت آنی مل سکیں کیونکہ آزمودہ وظیفے ہوتے ہیں چینل تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں لیکن آپ جو میرے عظیفے آزمائے ہوئے کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور میں دل سے دعا گوں اپنے بہنبائیوں کے لیے ان والدین کے لیے جو پریشان ہیں کہ اے اللہ پاک جن جن کو رکاوٹیں آرہے ہیں رشتے کی ان کے رشتے کو آسان بنا دے اور رکاوٹوں کو دور کر کے اے لباک کامیابی کے ساتھ اچھا رشتہ ادا فرما اور ان کو جو بھی رکاوٹیں آرہے ہیں اس کو دور کر کے رشتے کو آخری تک آخری دن تک کامیاب کریں آمین سوامین آپ بھی کمیٹس میں آمین لکھ دیا کریں ہو سکے آپ کی آمین سے کسی اور کی دعا قبول جائے اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کیونکہ اس سے غرور اور تکبر مٹی میں مل جاتا ہے کیونکہ ہم صرف ایک خدا سے ماتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے دل میں سوال ہو تو آپ مجھے قرآن الدین چینل پہ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں قرآن الدین چینل پہ ڈسکیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں اپنے لئے تو اپنا پورا نام کمنٹس میں لکھیں اگر کسی اور کے لئے کروانا چاہتے ہیں تو اکہ اور کی والدہ کنال بھی لکھا ہے انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے لئے دعا گوں ہوں اور ہمیشہ دعا گوں رہوں گی تو جب تک کے لئے نئے ویڈیو کا انتظار کریں اور جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے قرآن الدین چینل اجازت دیجئے اپنی بہن کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت ورحمت